ساتھیو جاؤں ایک طرف کرونا کی وجہ سے ہمارے یہاں ماسک جو ہے نایاب ہو چکے ہیں وہیں دیکھئے ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بچوں کے ہمراہ ماسک فروخت کر رہی ہیں اور ایسی خواتین جو ہیں ایسی محنت کش خواتین جو ہیں وہ آج کل ہمیں ہر دوسری تیسری شعرہ پہ عام ملتی ہیں اور یہ کتنے کا ہے بی بی پچاس کا میاری ہے آپ نے استعمال کیا ہے پہلے ہی سے پہلے ہی سے پھر استعمال کیا ہے اچھا ہے ٹھیک ہے یہ مجھ سے وہ اپنا گر گیا ہے اچھا ہے جی ہم اج سے گر گیا وہ بھالا ہے اچھا اچھا گیا ہے یہ دیکھیں جی خاتون جو ہیں وہ اکلال کے روسی کمار ہیں اور ان حالات میں بھی اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے جو ہیں یہ وہ کر رہیں گے اسلام علیکم بی بی اسلام علیکم کہاں سے ہیں آپ بی بی ذرا ادھر آجائیں ادھر دھوپ ہے ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں ہاں جی با جی ہم گجرہ والا کے رہنے والے ہیں اچھا رہتے ہیں ہماری ریش بھی ادھر ہے اور ہم مزدوری کرتے ہیں کیا مزدوری کرتے ہیں آپ یہ گلفز بیچ رہے ہیں اور مارکس بیچ رہے ہیں یہ جو بیماری تھیلی ہوئی ہے ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاکستان میں کچھ اچھا ہوئی ہے تو یہ خود آپ نے بنائے ہیں یہ بنے ہوئے لے کر آتے ہیں اچھا روزانہ آپ کے کتنے ماسک فروخت ہو جاتے ہیں اس کا کئی سافت نہیں ہے بس ہمارا بن جاتا ہے گزارہ بن جاتا ہے گزارہ بن جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں خریدتے ہیں حالانکہ یہ راستہ بند ہے ساتھیوں یہ دیکھیں یہ چونکہ یہاں انٹرچینج بن رہی ہے اس وجہ سے یہ روڈ جو ہے پچھلے چھ مہینے سے تقریباً یہ بند جا رہی ہے نا روڈ تو جہاں آپ کہاں کہاں سے آپ کو ماسک آسانی سے مل جاتے ہیں ہم تو لے کر آتے راجب راستے ہیں اچھا وہاں سے یہ والے ماسک ساتھیوں یہ دیکھیں یہ سرجیکل ماسک کی طرح کے بنے ہوئے ہیں سرجیکل تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی طرح سے بنے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو یہ بتا ہوگا کہ یہ جو ماسک نا یہ دھونے کے بعد پھر قابلے استعمال ہوتے ہیں میں یہ سمجھ دھول جاتے ہیں دھول جاتے ہیں دھول کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے راستے میں بیٹھی ماسک خروف کر رہی ہے جو خدمت خلق سے کم نہیں ہے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا اور باہر جب بھی نکلے گا ماسک لے کر نکلے گا اور اگر آپ کے پاس ماسک نہ ہو اور جاتے وقت نیا ماسک گھر میں ضرور لے کر جائے گا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ